اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کروں گی جب میں اپنے بالوں کے لئے کرتی ہوں اور اس کے بعد میرے بال کافی ہیلڈی اور فریز فری ہو گئے ہیں تو یہ تقریباً میں ایک سال سے چیزیں استعمال کر رہی ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو پرڈکٹس بتاتے ہیں تو سب سے پہلا پرڈکٹ جو ہے میرے پاس وہ لاریل کا ایکسٹرہ ارڈنیری آئل ہے اور یہ ایک ایک ہے جو میں ابھی تک یوز کر رہی ہوں مجھے یہ میں نے آگست میں لیا تھا اور اب جو ہے وہ فیپ چل رہا ہے تو یہ ہاف سے زیادہ بوٹل میں ختم گٹ چکی اتنا اچھا ہے یہ اور آپ اسے نہانے سے پہلے یوز کر سکتے ہیں نہانے کے بعد یوز کر سکتے ہیں ڈامپ ہیئر میں اگر آپ یوز کرتے ہیں نہ اسے تو یہ بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے آپ کو اچھا مزید کی بات کہ یہ جو ہے ہیر پروٹیکٹنٹ بھی ہے اگر آپ نے سٹریٹننگ کرنی ہے یا اگر آپ نے ہیر ڈرائی کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ یہ لگا لیں اور تقیباً پانچ منٹ کا آپ نے اپنے بالوں کو ریسٹ دینا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے ہیر سٹریٹنگ یا ہیر ڈرائی کرنی ہے تو اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی لیکوڈی سی ٹائپ ہے اچھا میں اس کے آپ کو پرائس بتا دیتی ہوں کہ اس کی جو پرائس ہے وہ اراؤنڈ ایٹین ہنڈرڈ روپیز ہے جب میں نے لیا تھا تب ایٹین ہنڈرڈ کا تھا اب ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے تو شاید اس کا جو ہے وہ ریٹ بھی تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے آپ نے اس کو لینا بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں یہ ہے لائک دو سے تین ڈرائی کرنی ہے اور اس سے زیادہ نہیں لینا ادروایز آپ کے جو بالیں وہ گریسی ہو جائیں گے تو بس اتنا ہی لینا ہے اور آپ نے ڈام پھیر پہ ہلکا سا سارے بالوں پہ کھا لینا ہے اچھا یہ جو سیرمز ہوتے ہیں یہ کوئی بھی آپ کے سکیلپ کے لیے نہیں ہوتے یہ سارے کے سارے سیرمز ہوتے ہیں وہ آپ کی لیندھ کے لیے ہوتے ہیں تو ایٹیز نیسیسری کہ آپ صرف ان سیرمز کو اپنے بالوں پہ ہی لگائیں وہ بھی صرف لیندھ پر کیونکہ یہ صرف لیٹنٹس ختم کرتا ہے آپ کے سکیلپ کو کوئی نریشمنٹ بغیرہ کچھ نہیں بروائیڈ کرتا تو ایٹس پیٹر کہ صرف آپ اپنے لیندھ پہ لگائیں تو آپ خود واضح فرق دیکھیں گے کہ آپ کے بال کتنے سافٹ ہو گئے ہیں تو سیکنڈ پرڈک جو ہمارے پاس ہے وہ بھی لوریل کا ہی ہے تو لوریل کی جو ڈریم لانگ نو ہیرکٹ کریم ہے ایٹس ون آف دا بیسٹ ہیرکٹ کریم میں نے جب لی تھی یہ تب ایر ہنڈرڈ روپیز کی تھی اور میں نے یہ منگوائی تھی دراز سے تو میں لینک جو ہے اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اچھا تو اس کی جو کنسسٹنسی ہے نا تو یہ بلکل کریمی ٹائپ کنسسٹنسی ہے اور اس کو بھی آپ نے وہ ایکسٹر آرڈنیری آئل لگانے کے بعد بھی یوز کرنا ہے اور اس سے بھی آپ کے بال بہت زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کنگا وغیرہ کرتے ہیں تو کنگے سے بلکل آپ کے بال ٹوٹتے نہیں ہیں جب میں ویڈاوڈ سیرمز اور آئل کے بال کنگا گٹی تھی تو میرے بال بہت زیادہ ٹوٹتے تھے لیکن جب سے میں نے ہیر سیرمز یوز کرنا سٹارٹ کیا تو میرے بالوں میں کافی زیادہ فرکایا ہے اور میرے بال جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اس کو بھی آپ نے بلکل دھوڑی سی امانٹ میں لینا ہے میں آپ کو کونٹیٹی بھی تا دیتی ہوں ون ٹیبل سپون اس ایناف آپ نے اتنا لینا ہے اور آپ نے صرف جو ہے وہ اپنے لیندھ پہ ہی لگانا ہے سکیل پہ نہیں لگانا لاسٹ پر ناٹ دلیسٹ اس شیمپو شیمپو آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے اور جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہے وہ ہونا چاہیے ڈیفرنٹ قسم کی شیمپو آج کل مارکٹ میں آ رہے ہیں تو میرا یہ ہے کہ اگر میں سنسل کے علاوہ کوئی اور شیمپو یوز کرتی ہوں تو اس سے میرا ہیر فال بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے ڈیفرنٹ شیمپو سٹرائی کیے تھے لیکن مجھے کوئی بھی پسند نہیں آیا تو میں سٹک ٹو دوانی رہی ہوں اور اب سے میں تب سے مطلب تین چار سال ہو گئے ہیں میں صرف سنسل کی یوز کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو سب کو بہت زیادہ حیرانی ہو رہی ہوگی کہ میں نے شیمپو کے ساتھ گلیسرین کیوں رکھی ہویا ہے تو میں آپ کو ایک بہت مجھے کی چیز بتاتی ہوں کہ میرے بال جب بہت زیادہ فریزی ہو جاتے ہیں اور رف ہو جاتے ہیں سٹرائٹنگ کر کر کے تو میں شیمپو میں تھوڑی سی گلیسرین ڈال لیتی ہوں اور صرف لیندھ پہ جو ہے نا وہ گلیسرین والا شیمپو یوز کرتی ہوں تو اس سے میرے بال کافی سمودھ ہو جاتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو بس اتنی تھی I hope کہ آپ کو پسند آئے ہوگی If you like and want it this type of content do let me know in the comments اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پہ